اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کی عدالت میں آپ پیش کریں گے ایک ایسی شخصیت کو جسے چودہ سال تک آپ نے ٹی وی کے پردے پر دیکھا پہلے ایک بہو کے طور پر اسے بہت پیار کیا اور بعد میں اپنے ویرودھیوں کو ٹی وی پر تیس طرح طریقے سے جباب دیتے دیکھا اور پھر پردھان منطری نرین موڈی نے انہیں اپنی کیبینٹ کا سب سے کم عمر کا منطری بنایا پلیز ویلکم بھارت سرکار کی ایچ ایڈی منسٹر سمرتی رانی اور آج کے سپیشل شو کے لیے آج کے ہماری جج ہے جانیمانی پترکار آرتی جیرات اس سے پہلے کہ آپ کے عدالت میں آج کا مقدمہ شروع کریں سوالات کا سلسلہ شروع کریں آج کی جج آرتی جہرت کی زازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے اور جو سمرتی رانی جن کا اتنا سواغت ہوئے کم اتنی تعلیم بچتے ہیں اس لیے جب کوئی آپ کی عدالت میں آتا ہے تو بہت فین ہے آپ کے یہاں پر مقدمہ شروع کرتے ہیں آپ کی عدالت میں پہلا الزام ایچ ایڈی منسٹر سمرتی رانی سپریزی جی آپ نے دیکھا کہ دیش کی جنتہ نے آپ کو کتنا پیار دیا تلسی ویرانی کے طور پر دیش کی بہو کے روپ میں اتنا پیار دیا اور آپ اس جنتہ کو چھوڑ کے راجنیتی کے چکر میں پڑ گئیں مجھے رکھتا ہے اس جنتہ کا پرتیبیمب آج اور وشیشتہ نوجوانوں کا پرتیب آج آپ کے سٹوڈیو میں آپ کے سمکش بیٹھا ہے جیسے ہی آپ کے الزام کی گھوشنا ہوئی ہے سب ہس پڑے تو ان کی ہسی ہی بتاتا ہے کہ آپ کے الزام میں کتنا دم ہے کیوں سمتی جی جو ان لوگوں نے آپ کو پیار دیا جو لوگ پرتہ دی اس نے آپ کو راجنیتی میں پہنچایا راجنیتی میں آپ بھارت سرکار میں سب سے کم عمر کی بڑے منترہ لے کے منتری بن گئی جنتہ ہو کیا ملا نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اس لئے ایک لمبی فیرست ہے لگ بھگ پانچ مہینے میں جو سفر تیہ کیا ہے اس کا اگر کچھ برنن کر سکو اگر آپ کی اجازت ہو اجت صاحبہ اگر اجازت دے مجھے لگتا ہے آج نوجوانوں کی سب سے بڑی چنوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے جیون میں اپنی قسمت کا نرنے خود لینا چاہتے ہیں اور اس نرنے پرکریہ میں چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں انہیں کچھ ایسے ڈیوائسز یا کچھ ایسے راستے ملیں جس کے مادھیم سے وہ کیا کریئر چننا چاہتے ہیں اس میں کوئی enabling ہاتھ ہو یہ نہ ہو کہ سامنے سے کوئی ڈنڈا بجا رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ آپ کے پاس یہ چھوڑ کر اور کوئی راستہ اختیار آپ کر نہیں سکتے جاتھوہ آپ کسی بندش میں رہیں وشیشتہ نوڑھیس کے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے عشان وکاس نام کا ایک کارکرم ہم نے ٹیہ کیا ہے جو سترہ نوویمبر کو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس دے ہے اس دن ہم لوگ دیش کے سامنے پرستود کریں گے نوڑھیس کے ہمارے سٹوڈنٹس کے سامنے ہم ان کے کریئر سے سمبندیت سمبھاونا ہے پرستود کرنا چاہتے ہیں اس لیے انٹرنشپ کروائیں گے ان کو بھارت سرکار کے خرچے پر دو ہزار سٹوڈنٹس اور پانچ سو فیکلٹی میمبرز کو بھارت بھر کے آئی ایٹیز آئی ای ایم سینٹرل یونیورسٹیز اس رو میں بھی مفت ہمارے خرچے پر ان کے رہن سہن خانپان کے ساتھ ساتھ ٹرائیول اتیادی کی اوجنا ہم کریں گے تاکہ وہ جا کر دیکھے کہ ان انسٹیٹیوٹس میں آگے چل کر ان کے پاس کیا کیا کریئر آپشنز ہیں اتفا پڑھائی کے کیا کیا سارے ان کی نظروں میں آتے ہیں سکولرشپس کئی ساری ہیں جو ہم نے پرستود کی ہیں وشیشتہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ اخباروں کی سورکیاں پڑھیں گے تو بورڈ ایگزامز میں لڑکیاں تھوڑا لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں لیکن ٹیکنیکل ایڈکیشن میں لڑکیوں کا جو ٹرانزیشن ہوتا ہے وہ ماتر بائیس پرتیشت تک ہی سیمت ہے اس لئے اڑان نام کا کارکرم ہم گیارہ نویمبر کو راشترپتی جی کے اپستیتی میں ایڈکیشن دے ہے اس دن دیش کو ہم لوگ وشیشتہ دیش کی لڑکیاں اسی ایسٹی مائنورٹی چھاتروں کے لیے یہ کارکرم کریں گے اڑان کے مادھیم سے کمپیٹیٹیو ایگزام میں جانے کے لیے جتنا بھی آئی ایٹی کا ریسورس ہے سی بی ایسی کا ریسورس ہے وہ ہمارے ودیارتیوں کو دیا جائے گا اور ماترہ ہاتھ میں ریسورسس تھامانے سے ہی ہماری ذمہ داری ہم پوری نہیں کر رہے سی بی ایسی ہلپ لائن اور کال سینٹر چلائے گا جس میں جن جن چھاتروں کو مریٹوریو سٹوڈنس کو اڑان کے مادھیم سے مدد دی جائے گی ان کے ساتھ وہ نیرنتر کال سینٹر کے ساتھ سمپرک میں رہیں گے مان لیجے کسی چاپٹر میں ڈفکالٹی آتی ہے تو آپ کال سینٹر میں بات کر سکتے ہیں اور ویکنڈ پہ ہر ایک سٹوڈن کو ایک مینٹور دیا جائے گا آپ ہماری اس سینٹر میں جا کے اس مینٹور کے ساتھ ایکسٹر پڑھائی بھی کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ بینا کسی کاسٹ کے ہمارے دنس میں سب سے بڑا ایک چیلنج ہے ایکسس تو ایڈکیشن کا اگلے اکیڈیمک ورش میں موکس سٹوڈنس جانتے ہیں کیا ہے ماسیو آن لائن اوپن کورسز سو ایم نام کا ایک پلاتفارم ہم تیار کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہے راجت جی بہت سائے سٹوڈنس ان کے پاس یہ جانکاری پہنچے گی سو ایم کے پلاتفارم پہ ہم لوگ آئیٹیز آئی ایمز آئیسرز آئیٹیز سینٹرل یونیورسٹیز فری آف کاسٹ گردیویشن پوسٹ گردیویشن کی ڈگریز چلائیں گی جو آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں ماترک کمپیوٹر یا لابٹاپ کا ہونہ آنیواریا نہیں ہے we'll make it mobile friendly as well so that you can see it on your mobiles and it'll be given free اگر آپ اس کا سٹیفیکیشن چاہتے ہیں examination کے مادھیم سے تو اس انسٹیٹیوٹ میں جا کے اتھوہ نردھارت سینٹر پہ جا کے آپ exam دے سکتے ہیں اور آپ کو سٹیفیکیٹ وہاں سے مل جائے گا دیش کے تحاس میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ آئیٹی کی سوویدھا اور آئیٹی سے اتھپن ہوئی ودیا ہمارے دیش کے ناغریکوں کو مفت دلوائی جائے تو یہ بھی ہم کر رہے ہیں لیکن ان محلاؤں کا کیا ہوگا ان بہنوں کا کیا ہوگا جو آپ کو بہو کے روپ پہ دیکھنا چاہتی ہیں ٹی وی سیرے وہ محلائیں بھی شاید آج کہیں نہ کہیں اس بات سے خوش ہوں گی کہ ایک انسان نے ان کے آشربات سے جیون میں اتنا سفلتا پوروک ایک سفرتائی کیا تو میں وشیشتہ ان محلاؤں کو جنہوں نے روتے مجھے دیکھا اور بڑا سراہا ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آج جو میرے چہرے پر موسکان ہے وہ ان کی بدولت ہے اور اس کے لئے میں ان کو دھنیواد دیتی ہوں یہ صحیح ہے کہ بچپن میں پندرہ سولہ سال تک آپ بڑے سادگی سے بڑے چپ چپ رہتی تھی اور پھر ایک اچانک آپ کے جیون نے ریفورم آیا اور آج جو اتنے چٹا چٹ جواب دیتی ہیں بچپن میں اتنی چپ نہیں تھی رجت جی میں آرکی پورم جانتا ہے کوئی آرکی پورم جلی میں آرکی پورم میں رہتی تھی میں رہتی تھی سیکٹر چھے میں نانا جی کا گھر تھا سیکٹر سات میں اور ان دو سیکٹر کے بیج کا سفر جب تے کرتی تھی شام کو گلی سے کوئی بھی گزرتا ہوا لڑکا کچھ بول دیتا تھا تو اس کی پٹائی بھی کر دی تھی اتنی شانتی نہیں تھی اس کے کچھ انساجمی موپے کہیں نہ کہیں زخم کے حساب سے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جیون میں ایک بدلہ ویسا آیا جب جیون کا روخ بدلہ میرے پورے جیون میں جب میں وشیش تھا کیونکہ چپ رہتی تھی اور کتابیں پڑھتی تھی اور مطلب نینسی درو ہارڈی بوئیز بھی ہوتا تھا اس میں جو ابھی فیشنیبل شاید نہیں ہے اتنا پڑھنا لیکن اس وقت گھر کے آس پاس کے لوگ اور کچھ رشتے دار بھی کہتے تھے لڑکی پوری کی پوری نکمی ہے اور میرے نانا جی جو تھے ان کو بڑا وشواس تھا کہ نہیں یہ لڑکی ایک دن دیکھنا کچھ بنے گی اور ان کا دہانت ہو گیا تو ایک ویقتی جو مجھ پہ وشواس کرتا تھا جب اس کا دہانت ہوا تب مجھے لگا کہ ان کے جیون کا ایک ہی ستی تھا ان کو لگتا تھا کہ میں کچھ بنوں گی تو میں نے کہا اتنے سال ضائع کر دیئے ان کے لئے کچھ بننا چاہیے تاکہ ان کو ست ثابت کر سکو دنیا کے سامنے جب آپ نے پیسٹیا کیا موڈل بننے کا جب آپ نے پیسٹیا کیا بیوٹی پینجنٹ میں حصہ لینے کا تو کوئی ویروت نہیں ہوا تھا ہاں بلکل گھر سے نکالا گیا تھا میرے پتا جی نے کہا تھا کہ میڈیا میں وہ لوگ جاتے ہیں جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے وہ تب تک رجت جی سے ملے نہیں تھے لیکن چونکہ میرے لئے وہی ویویسائے تھا جس میں ماتا پتا کسی کو جانتے نہیں تھے اور میں چاہتی تھی کہ اپنے دم پر کوئی نوکری کروں یا کام کروں مجھے اور مجھے یہاں پر بہت لوگوں نے دیکھا ہو گیا ایسے لوگوں کو جو کہتے تھے میرے پتا ہے میرے باپ کیا کرتا ہے اور ان کے ماتا پتا ان کو کہیں نوکری لگوا دیتے تھے مجھے اس بات سے بڑی بڑی تکلیف ہوتی تھی اور میڈیا ہی ایک ایسا مادھیام تھا جہاں پر میرے ماتا پتا کسی کو نہیں جانتے تھے تو چونکہ میں دلی چھوڑ کر بمبئی جا رہی تھی تو پتا جی کافی آکروشت تھے ماتا جی نے کہا کہ نہیں سنتی کو سمرتن کرنا چاہیے لیکن میں نے اپنے ماتا پتا سے ایک ہی بات کہی میں نے کہا کہ جو مولے اپنے جیون میں مجھے دیئے ہیں جو اپنے ویلیوز دی ہیں اگر آپ کو ان میں وشواس ہے تو مجھے جانے دیجئے اب ان موجوانوں کو یہ اور بتا دیجئے کہ جو پتا جی میں کسی کو بڑکار ہی نہیں وہ گھر جا کے اپنے ماتا پتا سے مات کہنا میں تو کروں ان کو آپ یہ بتائیے کہ جو پتا جی جانے ہی نہیں دیرے مجھے دیکھ کے لگتا نہیں کہ میں مس انڈیا جا چکے ہوں گی لیکن اچھا تھانکیو فرد اوٹ اف کانفیدنس لیکن اس وقت جب میں گئی اس کامپٹیشن میں تب مجھے لگا کہ اکھبار میں ہے اچھے گئے ہو گیا کام ختم نہیں لیکن اس میں جیب میں پیسہ ہونا ضروری تھا اس کا حساس تاب ہوا جب بمبئی پہنچی اور پتا جی کو فون کر کے کہا کہ آ تو گئی ہوں لیکن پیسہ نہیں ہے میرے پاس تو انہوں نے کہا کسی اچھے کام کے لئے پیسہ مانگتی تو دے بھی دیتا اس کے لئے مانگ رہی ہو نہیں دوں گا میں نے کہا ہم لوگ بارٹس سسٹم کر لیتے ہیں اگر انہوں نے کہا ایک سال کے انترال میں یہ پیسہ تم لوٹا دو تو میں یہ پیسہ دے سکتا ہوں اگر نہ لوٹایا تو جہاں کہوں گا وہاں پر تمہیں شادی کرنی پڑے گی دینڈیرس کرا دی گئی اور انتیم دن پر ساز بھی کبھی بہو تھی کہا میں نے کانٹریکٹ سائن کر لی تو کام بھی اپنی مرضی کا کیا اور شادی بھی اپنی مرضی سے کی شادی کرنے میں ہاں مطلب میرے ماتا پتہ نے کہا کہ ہم جہاں کہہ رہے ہیں وہاں کر لو کیونکہ تمہارے آثار ایسے دیکھتے ہیں کہ تمہیں دن رات کام کرنے کی لاوہ اور وقت ملے گا نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ کے پیرنس آپ کے جیون میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے ان کو زندگی میں جو چوٹ پہنچی ہے ان کو جو زندگی میں تکلیف ہوئی ہے وہ نہیں چاہتے آپ کے پاس وہ تکلیف پہنچے تو وہ چاہتے آپ کو اپنے ایکسپیرینسز سے سچیت کر دیں تو میرے پیرنس آج جب میں ماں بنی ہوں تو انجھے سمجھ آتا ہے سچیت کرنا چاہتے تھے اور سپیشلی ایسی لڑکی کو جو اپنے نرنے بہت پہلے سے خود لیتی تھی یہ جو ساس بھی کبھی بہت ہی کا اتنا لوگ پر یہ جو آپ کو رول ملا تو اس کے لیے بھی بہت محنت کرنی پڑی یا یہ بھی اوپر سے نہیں اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑی اور مجھے یاد ہے کہ جب میں آڈیشن کے لیے گئی تھی تو چوکیدار سے میں نے کہا کہ اس وقت کیونکہ مجھے اچانک آڈیشن کے لیے بلائے گیا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے آڈیشن میرا لینے سے انکار کیا گیا تھا ایک تک کپور نے تو مجھے آفیس میں دو منٹ دیکھا اور کہا یہ تلسی ہے لیکن ان کے آس پاس جو لوگ کام کرتے تھے انہوں نے کہا نے ایک تا تم پاگل ہو کیا اس لڑکی کو دیکھو بال اوپر پونی ٹیل میں باندھے ہیں ٹی شٹ اور پھٹی جینز پہنی ہے چپل ہے ہاتھ میں کتاب ہے ایکٹر کے ہاتھ میں کتاب کیسا ہو سکتی ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کیوں لینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا اس کا ٹیسٹ لو تو جب میں ٹیسٹ دینے گئی تو مجھ سے کہا گیا کہ نہیں یہاں پر کوئی سورتی ویتی کا نام نہیں لکھا تو میں نے کہا آپ دیکھے تو کتاب میں نوکر کے رول کی چیکنگ ہوئی ساس کے رول کی چیکنگ ہوئی لیکن تلسی کے نام کی چیکنگ نہیں ہوئی تو جب پنہ پلٹا گیا میں نے کہا تلسی کے نیچے کس کا نام لکھا وہ نے کہا سورتی مل ہوتا ہے میں نے کہا وہ میں ہوں تو میری چیکنگ مطلب آڈیشن کیا گیا پھر بھی لوگ اتنے خوش نہیں تھے کہ میں تلسی بن رہی تھی ان فاکٹ سیریل کی شوٹنگ کی شروع ہونے کے ایک سپتہ بعد جب میں سوائم جا رہی تھی پروڈکشن کے آفیس میں تو مجھے چوکیدار نے روکا تھا تو کہا کہاں جا رہی ہو میں نے کہا وہ جو تلسی ہے کہ وہ کسی سے ملتی نہیں ہے میں نے کہا لیکن میں ہی وہ کام کرتی تو مجھے جب بھی کسی سنسطان میں گھسنے سے چوکیدار روکتا ہے میں بڑی خوش ہوتی ہوں کہ یہ اچھا سنکیت ہے لیکن یہ ایک ایسا رول ہے جس نے آپ کو لوگ پرتا کی شکھر پہ پہنچا دیا تو جب پبلک رسپونس ملتا تھا تو کیسے ری اٹ کرتے تھے آپ پریوار والے نہیں میرے پریوار ہم نے ایک بات تیہ کی تھی کہ گھر کی چوکھٹ لانگے گا نہیں وہ پاتر گھر کی چوکھٹ کے باہر رہے گا مجھے آج بھی یاد ہے جب مہیر مر گئے تھے سیریل میں یہ تو سب بہت چھوٹے رہے ہوں گے تب اور دیکھا تھا تو جب مہیر مر گئے تھے میری شادی نہیں نہیں تھی اور لوگ سڑک پہ پکڑ پکڑ کے روتے تھے ہائی مر گیا ہائی مر گیا اور ایرانی صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے میں تو زندہ ہوں میں نے کہا میں نے کہا ایرانی کی نہیں ویرانی کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے ایک ایمیج بنی جس میں منگل سوتر تھا جس میں سندور تھا جس میں ماتھے پہ بندی تھی جس میں ساڑی تھی اس کے اوپر آپ نے کمل کا بلہ لگا دیا دیکھیں جو میں نے ماتھے پہ سندور لگایا گلے میں منگل سوتر پہنا وہ اپنے آپ سو بھاگیے کی نشانی ہے اور اگر آپ ہمارے اتحاس کو دیکھیں سنسکرتی کو دیکھیں تو سو بھاگیے کا ایک پرتیق یا سنکیت لکشمی ہوتا ہے اور لکشمی تو ہاتھ پکڑ کے نہیں آتی کمل پہ بیٹھ کے آتی تو یہ تو سہی ہے کہ وہ جو لوگ پرتی آپ کو ملی تھی اس کا استعمال اپنے راجنیتی کے لے کیا نہیں مجھے لگتا ہے کہ راجنیتی میں ایک ایک ایکٹر کا ہونا ایک ڈیسڈوانٹیج ہے اگر آپ ایک گمبھیر سوشل ایکٹیویسٹ یا پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہونا چاہتے ہیں کیونکہ جب ایکٹر پولیٹکس میں آتا ہے تب یہ مان لیا جاتا ہے کہ وہ گمبھیر نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے ایک سیریس پولیٹیکل ایکٹیویسٹ کے ناتے کہ ایکٹر ہونا ڈیسڈوانٹیج یا ایڈوانٹیج نہیں ہے لیکن یہ اسی کے ایڈوانٹیج ہے نا ایک چھوٹے پردے کی بڑی بہو کو نریندر موڈی نے پبلک لی کہا یہ میری چھوٹی بہن ہے نریندر موڈی نے کسی ایکٹر کو چھوٹی بہن نہیں کہا آج ایک ستھی کہتی ہو آشروات دیا میری لئے اپنے آپ میں چوکہ دینے والا آشروات تھا انہوں نے جس بھاونہ کے ساتھ اور جس وشواس کے ساتھ یہ آشروات دیا سوچ کہوں رجل جی اگر آج آپ چاہیں اور مجھ سے کہیں کہ اس مرتی ایرانی کو دو چیزوں میں سے ایک کو چننا ہے یا تو منتری پد یا تو چھوٹی بہن ہونے کا آشروات تو میں وہ آشروات سوکار کروں گی کورسی نہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی کے پرتی دویش نہ رکھنا انپڑ ہونا ہے تو یہ ستیا ہے میں انپڑ ہوں اگر اپنے دم پہ زندگی جینا اور اپنی قسمت کو خود لکھنا انپڑ ہونا ہے مطلب ہاں میں انپڑ ہوں میں سویکار کرتا ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہماری مہمان ہے بھارت سرکار کی ہیوبن ریسورٹ ڈیولپینڈ مینسٹر سمرتی ایرانی آپ کے عدالت میں اگلہ جی آپ کی عدالت میں یونین مینسٹر سمرتی ایرانی پر الزام ہے کہ ان کے پاس انبھاو کی کمی ہے سمیتی جی منتریوں کو دیکھیں تو آپ کی چھوٹی عمر اور سب سے بڑا منترہ لیں ایسا منترال ہے جس کی ڈیٹیلز دیکھیں اس میں بیس آئی ایس افسر ہیں پیتالیس سنٹر یونیورسٹیز ہیں یو جی سی کے چھے سو پچاس ریکرگنائز کالیجز ہیں ڈیم یونیورسٹیز ہیں ایک سو نتیس اتنا بڑی منسٹری اور انبھاو ذرا بھی نہیں اگر انبھاو ماتر ایک پیرامیٹر ہوتا رجت جی کہ انسان کو نوکری دی جائے اتھوہ کوئی کام دیا جائے یا کوئی دائت دیا جائے تو یہاں پر سے ایک بھی نوجوان کو نوکری ملنے کی کوئی سمبھاونا نہیں لیکن یہ ایکسپیرینس ایکسپیرینس can not be the only parameter یہ بھی ستیا ہے کہ ایکسپیرینس کی کمی ہے لیکن ایک سچ یہ بھی ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پچھلے پانچ مہینے میں میرا جو سفر رہا اور اس پرکار سے میں نے کام کرنے کا پریاس کیا ہے اس میں کوشش یہ کیا ہے کہ منتری کا کام ہوتا ہے ایک فسیلیٹیٹنگ پلاٹفارم پردان کرنا جہاں پر جن افسروں کی فیرست آپ نے پڑھائی ان میں سے انوبھاوی ایکسپرٹس افسر سٹوڈنس پرنسپلز ٹیچرز ان سب کو ایک پلاٹفارم دیا جائے اور ان کے لیے سکشہ کے جتنے بھی سادھن ہیں وہ کیسے سویدھا جنک روپ سے ان کے پاس پہنچے اس کے اوپر ان سب کے ساتھ چرچہ کر کے اتفاہ ان سب کے ایکسپیرنس کا فائدہ اٹھا کے کام آگے کرنا لیکن سپریتی جی پہلے دیکھیں اس منسٹری میں کون کون روکا ڈاکٹر وی کی آر وی راو پروفیسر نورول حسن ڈاکٹر کرن سنگ کپل سببل جو سپریم کورٹ کی اتنے بڑے وکیل تھے اتنے پڑھے لکھے لوگ اتنے جانکار لوگ کس منترالے میں رہے لیکن ایک وکیل تو اور میں بہت سممان کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں اتنے پڑھے لکھے تھے کہ انہوں نے دیش کو بتایا کہ ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ کا سکیم ایکوال زیرو تو تھانک گوڑ کی تھانک گوڑ میں نے اپنے ایکسپیرینسز کو اس پرکار سے جنتا کے سامنے پرستوط نہیں کیا لیکن جتے لوگوں کی آپ نے مجھے ابھی لسٹ پڑھائی ناموں کی ان میں سے کتنوں کے پاس منتری HRD ہونے کا ایکسپیرینس رہ چکا تھا لیکن ان کو شکشہ سب کے نام کیا کہ ڈاکٹر لگا ہوا تھا ڈاکٹر تو میں نے کہا وہ جو جن کے سامنے وکیل لگا تھا انہوں نے کیا کیا مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ سب کے سب ڈاکٹر تھے اور ودوان تھے تو آج شکشہ ہمارے دیش میں اتنی بیمار کیوں ہیں میں تو آپ کے ایک پوچھ رہا ہوں کہ کانگریس کے لوگوں نے کہا کہ ایک ایسی محلہ کو HRD منسٹر بنا دیا جو انپڑ ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو انپڑ کی بھی ایک پریبھاشہ کرنی ہوگی رجت جی میں نے زندگی کی سکول میں یہ سیکھا کہ انسان کی اہمیت اتفا اس کے سپنوں کی طاقت کو آپ ایک کاغذ سے نہیں ناپ سکتے مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی کے پرتی دویش نہ رکھنا انپڑ ہونا ہے تو یہ ستیہ میں انپڑ ہوں اگر بڑوں کا سممان کرنا انپڑ ہونا ہے تو یہ ستیہ میں انپڑ ہوں اگر اپنے دم پہ زندگی جینا اور اپنی قسمت کو خود لکھنا انپڑ ہونا ہے مطلب ہاں میں انپڑ ہوں میں سیکھا میں نے آپ کے سکول کی مارچی ٹھیکالی کیوں پہلا آپ اپنی مارک شیٹ دکھائیے میری مارک شیٹ آپ کو بہت میرٹ ملے گا دسنی کلاس میں 500 میں سے 290 290 58% اچھے مارک سے 93 12 میں اور اچھے تھے 500 میں 226 65% نمارک سے اتنے اچھی پڑھنے والی سمیتی رانی کولیج کیوں نہیں گئی گئی تھی بیچ میں اس لئے چھوڑا کیونکہ نوکری کسی اور شہر میں لگی اور جو لوگ شہر بدلتے انہیں پتا ہے کہ ایک یونیورسٹی سے دوسرے میں جانے کے لیے مائیگریشن سرٹیفیکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹرانسکرپٹ چاہیے اور ٹرانسکرپٹ اور مائیگریشن سرٹیفیکٹ لیتے لیتے بال سفید ہو جاتے ہیں لیکن ہاتھ میں وہ کھاگز نہیں آتا لیکن آپ آپ منتری ہیں اب تو کچھ کریں اس کے لیے میں کر رہی ہوں سٹوڈنس کو خوشی ہو گئے جانتے ہوئے کہ پہلی بار 11 نویمبر کو we are doing a credit framework of equivalence ککشہ 9 سے لے کے پروس گریجویٹ تک اگر آپ کو اس skill لیتے ہیں اور اس skill کو کام میں لگاتے ہیں تو ہم آپ کے work time کو بھی credit کے روپ میں مانیں گے اور آپ کو seamless transfer پھر واپس آپ کی education system میں دیں گے ککشہ 9 سے لے کے post graduation تک جو ہمارا skill credit transfer framework ہے یہ ہم لوگ 11 نویمبر کو سب کے سامنے پرستود کر رہے ہیں سٹوڈنس کو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری ملے گی seamless credit transfer بنانے والے ہیں پورے دیش کے central universities میں اس کا مطلب آپ نے ایک ورش ڈلی میں پڑھا تو دوسرا ورش آپ بیہار میں بنگال میں اتھوہ تمیل نادو میں پڑھ سکتے ہیں you will not lose a year at all لیکن آپ نے پڑھائی چھوڑی اس کے لیے کانگریس کے لوگ کو بہت تکلیف ہے ان کی ابھی نوکری گئی ہے ان کی تکلیف کا مجھے لگتا ہے رجل جی مجھے جو ویکتی کبھی نہ کبھی پرہار ہوتا ہے راجنیتی میں ایک ویکتی کو اس کو پچانے کی ہمت ہونے چاہیے ہم پبلک لائف میں ہی وی وی بی ٹارگیٹ این اٹیک لیکن اس ٹارگیٹ کا ادیش ایک ہی ہوتا ہے کام سے آپ کا دھیان ہٹ جائے تو مجھے اس بات کا رنج نہیں ہے کہ مجھے ٹارگیٹ کیا گیا اگر مجھے اس بات کا رنج ہوتا تو مجھے راجنیتی میں ہونے کا کوئی ادھکار نہیں ہے آپ کی ویرودھ کو کشت اس بات کا یہ ہے کہ جو لڑکی جنت پر 200 کبھی مت سوچو it's not possible for you اگر تمہیں لوگ کہتے ہیں کہ possible نہیں ہے تو بولو کہ جو بھی ہوگا اس کا پر ویقت کوئی نیا دائت پاتا ہے جس نے پرانے دائت میں اپنے جتنی بھی ریسپونسیبیلٹی دی گئی اس کا نروہ دھنگ سے کیا اور سنگٹھن کی مریادہ میں رہ کر کیا تو جو لوگ اس پرکار کاروپ لگاتے ہیں آپ کے مادھیم سے ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میری سنگٹھن کو سمجھا نہیں کچھ اور الزامات میرے پاس میں لیکن بریک کے مجھے رکھنا ہے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں اس مرد سوالات اور سوالات کا اگر راشت بھکتوں سے ملنا اپراد ہے تو آج میں اس عدالت میں کہتی ہوں کہ مجھے سولی سے لٹکا دیجئے مجھے وہ بھی مانگ رہے بیلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہماری مہمان ہے بھارت سرکار کی شکشہ منتری سمرتی رانی آپ کی عدالت میں اگلا 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 آپ کی عدالت میں یونین منسٹر سمرتی ایرانی پر الزام ہے کہ یہ آر ایس ایس کے اجنڈا پر چلتی ہیں سمرتی جی کانگری سمرتی مانی شنکر ایر کا ایک سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ناکپور سے پورا رسس آکر شاتری بھن بیٹھ گیا ہائے ہائے اب کیا ہوگا میں جن باتوں میں تتھے نہیں ہیں اس کے اوپر چرچہ کر کے جی بھا پہ جو سرسوتی ویراج بھان ہوتی اس کا اپمان بھی نہیں کرنا چاہتے تتھ کیسے نہیں ہے رس ایس سنگھ سنگھن کے بائیس پرتنی دیدھی آپ کو ملے انہوں نے آپ سلاح دی سجھاب دیا کیسے ایچار ڈی منسٹری چلا اگر آپ میرے پورے دن چریہ کو دیکھ ہیں اور اگر آپ میرے پورے شیڈیول کو دیکھ یں تو مجھ سے پریچرچہ کرنے آنے والوں میں سے کانگریس کے نیتاؤں کا نام بھی شامل ہے لیفٹ کی نیتاؤں بھی شامل ہے لیفٹ کی یونین بھی اس میں دکھائی دیں گی کانگریس کے نیتاؤں کے پرتنی دی مندل بھی اس میں دکھائی دیں گے تو یہ آپ کی نظر پر depend کرتا ہے کہ میں کس کا اجنڈا چلا رہی ہوں انت میں میرا اجنڈا ماتری یہ ہے شپت سامارو کا اپنے ایک درشن آج کروایا opening capsule میں وہ شپت میں بھارت کے سممیدھان کیلئے تھی اور بھارت کا سممیدھان یہ کہتا ہے کہ جات پات دھرم ان سب کے بھید بھاہوں سے اٹھ کر ساری کی ساری جنت کو نیائی کی درشتی سے دیکھو اور ان کے لئے کام کرو یہ سچ نہیں ہے جس کا میں ذکر کیا میں سب سے ملتی ہوں میں لیفٹ کے لوگوں سے ملتی ہوں میں کانگریس کے نیتاؤں سے ملتی ہوں منی شنکر سر سے آپ بولی اور میں سر اس لئے کہہ رہی ہوں مجھ سے عمروں میں بہت بڑے ہیں انو بہت بڑے ہیں ان سے کہ کرناتک میں ایک کانگریس کے ایمپی ہیں ان کا نام میں نا چاہتی وہ بیچارے دس سال سے اپنے لوگ سبھات چیتر میں ایک بیچارے کیندری ویدیالی کھولنے کا پریاز کر رہے تھے میرے پاس آئے رجاج جی ایک دن میں وہ جو پریاز کر رہے تھے سنگرش کر رہے تھے سنگرش کو ہم نے سمابت کیا دس سال سے کانگری سرکار تھی لیکن سمادھان ہم نے دیا اس بھاونا سے اگر میں بیٹھی رہتی کہ ان سمادھان نہیں دینا چاہیے تو نقصان ان بچوں کا ہوتا جو سکول میں پڑھنے جانا چاہتے تو میرا دشتی کو ایک اور ادھارن اُری کشمیر میں ایک اندری ویدی ایسا تھا جہاں پہ ککشا دس تک ہی سکول تھا گیارہ بارہ ککشا نہیں تھا بچوں کو شری نگر تک چل کے جانا پڑھتا تھا اتو بس میں جانا پڑھتا تھا ہمارے دشتی میں جب یہ بات آئی ہم نے تین گھنٹے میں ککشا گیارہ اور بارہ شروع کی اور 11 سٹینڈرڈ کا ایک سیشن اسی سال شروع کر دیا تین گھنٹے میں میں نے اس وقت نہیں سوچ کہ وہاں پہ میں کھولوں گی جب چناؤ سے پہلے کوئی براونی پوائنٹ ملیں گے اس لئے میری درشتی سے وہ سارے کام جس میں جانتا کے لئے اور وشیش تا جب میں منترالے میں آئی تو افسر نے مجھ سے پوچھا آپ کا اجنڈا کیا ہے میں نے کہ میرا اجنڈا یہ ہے کہ میرے منترالے کے سب سے بڑے سٹیکھولڈرز پولیٹیشن نہیں ہیں سٹوڈنٹ ہیں اور وہ ماں باپ ہیں جو مہنت کرتے ہیں تاکہ بچے اچھی سکشہ پاسکے میرا ایک اجنڈا ہے وہ یہ بچے جو یہاں بیٹھے ہیں اور وہ ماں باپ ہیں جو اس وقت آپ کاری کرم گھر پہ دیکھ سپاندھ کر نیائے کرنے والی ایک دھارنا ہمارے سماج میں ہمارے دیش میں تو اتنا کہنا چاہوں گی کہ الزام جو آپ لگا رہے ہیں اس الزام کا سمرتھن کرنے کے لئے ایویڈنس لائے یہ دیکھے ایویڈنس ورنہ ورنہ یہ انڈین ایکسپریس اکھپار ریپورٹ ہے میں آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں این ایکسپریس اکھپار کی ہیڈلائن ہے اور اگر آپ اس کی ڈیٹیل پوچھنا چاہیں اس میں میرا بیان ہے نہیں آپ کا بیان نہیں ہے اکھپار کی ریپورٹ میں آپ بات تو سننے میری بات سننے الٹا کرتے ہیں اس میں میرا بیان نہیں اس میں رہا ہوں اس میں ہے اس کے آدھار پہ آپ آکرمن کر رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں جس بات کے آدھار پہ آپ آکرمن کر رہے ہیں اس پورے آرٹکل میں میرا بیان ہے میں آپ کا بیان لے رہا ہوں so the fat lady has not sung yet sir when i sing then we know what is going to happen میں سنسد میں جواب دیا ہے کہ کرکولم کے وشے میں جتنے بھی ایکسپورٹ ہیں وہ ویدیوت بیٹھ کے ہمارے سبھی ایکسپورٹ کے ساتھ سٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ کیب جیسی ایک فلیٹ فارم پہ بیٹھ کے چرچہ کریں گے کہ بھارت میں سکشہ نیتی کیسی ہوگی میں اتنا بھی کہنا چاہتی ہوں بار بار آپ سنگ کے نام سے میرے پر 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 میں آج بڑے گر ساتھ سب سامنے کہہ رہی ہوں میں ایک سویم سیوک کی ناتی ہوں میں شاکھا جا چکی ہوں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سنگ کوئی دیش ویرودی کام مکت ہو دیش میں جنتہ کو نیائی ملے اس لئے انہوں نے کام کیا ہے اگر راشتر بھکتوں سے ملنا اپراد ہے تو آج میں اس عدالت میں کہتی ہوں کہ مجھے سولی سے لٹکا دیجئے مجھے وہ بھی منظور ہے میرا جواب جو سنسد میں دیا گیا ہے وہ آپ پڑ سکتے کہ کریکلم افیکٹ ہوگا تو ماتر اور ماتر ایکسپورٹ اور ایکڈیمیشن ہی اس کے اوپر بیٹھ کے چرچہ کریں بہت سارے سجھاب لوگ آ رہے ہیں میں نے سوامی رامدیو کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا انہوں نے مانگ کی ہے کہ ایک الگ نیشنل بورڈ بنائی جائے ایسا بورڈ جس مارڈن ایڈوکیشن اور ویڈک ایڈوکیشن دونوں ساتھ ساتھ ہو سکیں یہ مانگ آپ کے پاس آئی ہے میرے پاس آنی باقی ہے میں ایک سینئر جنرلسٹ رہ چکی ہوں اور رتی جی جج بیٹھی ہیں وہ بھی سینئر جنرلسٹ ہیں اکبار میں چھپی ہر بات کا وشواس مت کرو لیکن میں اتنا کہنا چاہتا جب آپ کہتی نا کہ اخبار اوپر بھروسا نہ کریں ہر بات بھروسا مت کرو ہر بات بولا کی رائیڈر تھاؤ سامنے سمرتی ایرانی کی ہر بات پر بھروسا کر لیں نائی 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 آپ میرے لئے بھی ایویڈنس لائیے میں اس کو ایکسپلین کروں گی جب آپ کو سنتوش ہوگا تب بہت سارے سوال آپ کی منسٹری کو لے کر ہیں اس پر میں آپ سوال پوچھوں گا ایک پر کے بات ٹیکنالوجی کے مدھیم سے ہم اپنے سٹوڈنس کو نیشنل e لائی بروری بنانے والے ہیں جس میں دیش سوال پوچھ رہے ہیں سمرتی ایرانی سے آپ کی عدالت میں اگلا اجزاء آپ کی عدالت میں یونین منسٹر سمرتی ایرانی پر الزام ہے کہ ان کے راج میں سکولوں کا برا حال ہے سمرتی جی کئی سال سے سکولوں کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ کے وقت دی دوہزار اکشروں کو پہچان نہیں پاتے گاؤں کے علاقوں میں پانچویں کے بچے 50% بچے ایسے نکلے جو دوسری کلاس کی کتابیں پڑھ نہیں پاتے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ریپورٹ دوہزار دس میں آگئی تھی دوہزار چودہ تک اس پر کوئی بھی کاروائی کیوں نہیں ہوئی سوال تک اڈریس کرتا ہے چھے سے لے آٹ تک جو ہمارے grade کی سٹوڈنٹ ہیں ان کے لئے maths اور science میں ان کا learning outcome کیسے بہتر سکتا ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے دو دن پہلے ہی میں کوچین میں CBSE کا ایک نیا پوٹل رجاج جی شروع کیا جس کا نام ہے سارانج جس میں ککشہ 9 10 11 12 میں 2007 سے لے ورطمان تک سب CBSE کے سکول میں سب ہی سٹوڈنٹ کا سٹوڈنٹ وائز سبجک وائز outcome پڑا ہوا ہے ہم کو پتا ہے کہ آپ کو کہاں کہاں اسسسٹنٹ کی ضرورت ہے اور اس اسسسٹنٹ کو سکول آکے گا کہ ان کو کورس کریکٹ کتنا کرنا ہے اپنے سٹوڈنٹ کی مدد کرنے کے لئے ہم نے کمپاریٹیو بھی دیا ہے اس سکول کا کمپاریزن اس سٹیٹ کے سکول کے ساتھ ریجن کے سکول کے ساتھ اور نیشنل سکول کے ساتھ میں نے سی بی ایسی چیئرمن کو ایک نیویدن کیا میں نے کہ ہمارے پیرنس جو ہیں وہ ماتر تین مہینے کے انترال میں جان پاتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کی دویدہ کیا چیلنج کیا ہے کئی بار بچے بتلانا چاہتے ہیں ماتا پیتا کو لیکن بول نہیں پاتے کہ مجھے اس سبجیکٹ میں یہ پرابلم ہو رہے تو میں نے cbscg کے چیئرمن سے کہا کہ آپ پیرنس کو بھی اس ڈیٹا کا آکسس دیجئے ان کے بچے کے لئے تاکہ وہ learning outcomes سبجیکٹ وائز اپنے بچے کا ہر ماہ چیک کر سکے اور بچے کے ساتھ چرچہ کر سکے بچے کو کہاں مدد کی ضرورت ہے ہے یا گورمنٹ ایڈیڈ ہے اس میں مات پیتہ کو موبائل کے مادھیم سے جس بھاشا میں وہ چین کرتے ہیں اس بچے کے کلاس کا دن کا attendance بچے کے کلاس کا ٹائم ٹیبل ہوم ورک سب میٹ ہوا ہے نہیں ہوا اس کی جانکاری ساتھ ہی اگر کوئی ہاں ہاں اور اس کا ریزالٹ کیا آنے والا ہے یہ ساری جانکاری موبائل کے مادھیم سے شالہ درپن کے مادھیم سے ہم 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 بچوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ we don't want it to be having a negative impact on you we want those out کئی بار کیا ہوتا ہے ہم بات نہیں گر پاتے ہیں تو پیچر کی تصویر دکھاتا ہوں پرفورمنس انڈیکیٹرز آپ کو ٹیچرز کے بھی اس میں سے ملیں گے یہ شرید نگر کے سکول کی تصویر ہے ماسٹر جی کرسی پہ بیٹھے بچے ان کے پیر دباریں مالش کر رہے ہیں اور ایسی تصویریں گاؤں کے سکولوں میں لگاتار دیکھنے کو بلیں گی اور سمسیا ٹیچرز کی ہے میں آپ کی بات سے پوری طرح سے واقف ہوں اور سہمت بھی ہوں مجھے لگتا ہے کہ کہ ایک ایٹیٹیوڈنل شفٹ کی ضرورت ہے ہم لوگ ایک نیا ٹیچرز ٹیننگ پروگرام کر رہے ہیں جس میں ان ساری باتوں کا خیال رکھ جب پردھان منتری نے دیش بھر میں ہم نے ماتر سات دن میں وہ کاری کرم کیا تھا بہت ہنگاما ہوا کہ یہ سکولی بچوں کو سکھائیں گے سنگ چرچائیں ہوئیں لیکن جنتہ نے اس کاری کرم کو دیکھا اس میں سکول کے بچے جو ہیں وہ خود پردھان منتری سے وارت الاب کر رہے تھے مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ساڑھے آٹھ لاکھ سکول میں ہم نے ساڑھے نو کروڑ ودیارتیوں کی ساتھ پردھان منتری کی پری چرچہ اس دن کروائی ہم چاہتے ہیں کہ today's youth becomes tomorrow's teachers اور ان کے لئے بہتر opportunity in training رجی جی پہلی بار ہم نے sector skills council کی ستھاپنا کی جس میں راشتر بھر کے جتنے regions ہیں اور industry سے بات کر کے industry wise region wise ہمارے چھاتروں کو کیا skills چاہیے اس کو نردھارت کیا ہے اس skill کو پانے چھاتر کو کیا training چاہیے وہ trading module اور ان میں سے جو چھاتر trainers بننا چاہتے ہیں teachers بننا چاہتے ہیں وہ component بھی ہے school کا infrastructure ایک بہت بڑا چنوٹی کا وشہ ہے ایک بات کہنا چاہوں گی education concurrent list میں آتا ہے ہمارے سمویدھان میں مطلب دائتو پردیش کی سرکار کا ہوتا لیکن ہم اپنے دائتو سے پلہ نہیں جھاڑ رہے ہیں تو اپنی اور سے ہم پورے راشتر کے سکول وں کے مدھیم سے ہم اپنے سٹوڈنس کو نیشنل e-library بنانے والے ہیں جس میں دیش بھر میں جتنی کتابیں ہیں آکایز میں جتنی کتابیں ہم نے یونیسکو سے نیویدن کیا یونیسکو نے ہمارے نیویدن کو سویکارا انتراشتری پر جتنی کتابیں ہیں وہ ڈیجٹائز ڈھنگ سے آپ کو آپ کی پی سی پہ موبائل پہ ملے گا آپ کتنا بھی انتراشتر بنا لیں میں نے ریپورٹ دیکھی جس میں لیٹنن گورنر کو چھتھی لکھئے سکول کے بچوں نے انہوں نے لکھا کہ انکل ٹیچر کلاس میں کم فیس بوک پر زیادہ دکھتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے آئے آئے پانچ مہینے ہوئے ہیں تو یہ سارے جو کاریکرم ہم نے شروع کی ہیں اس میں سسٹمک چینج لانے کی بھی ہم نے کوشش کی ہے بیہار کے سچ مانیے کٹگھرے سے زیادہ ڈیسک پر جب آفیس میں بیٹھتی مجھے اندازہ ہے لیکن اس بات کا آشواسن آپ کے مادھیم سے سب کو دے رہی ہوں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پر دوسرا آپ نے دیکھا وہاں دس ہزار ٹیچر ایسے ہیں جن کا جب ٹیسٹ لیا گیا پانچویں کلاس کا وہ پاس نہیں کر سکے میں اتنا ہی کہوں گی کہ ہمارے سسٹم میں جو نیٹ کا انٹرنس اگزام جو ہوتا ہے ٹیچرز کا اس کا بھی اس وقت ریویو چل رہا ہے کہ اپنے ٹیچرز کو ہم کیسے اینیبل کر سکے جو میسیو آن لائن اوپن کورسز کی میں نے بات کی اس میں ٹیچرز ٹریننگ کا بھی ایک کامپوننٹ ہے جیسے ایک 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 جو ایٹی میں پروفیسر بننا چاہتے ہیں ان کو اینیبل کرنے کے لیے وہ ایٹی میں بھی ریسرچ کر سکتے ہیں ایسے ہم لوگ کئی آیام نئے کھول رہے ہیں ٹیچرز کے لیے تو کوشش میری یہی ہے کہ ہم لوگ ششکت کریں اور دوسری اور زیادہ سے زیادہ سوویدھا اپنے چھاتروں کو پہنچ جائیں اگر آپ ٹیچرز کو ششکت بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تو اچھا کام ہوگا یہ میری بس یہ امید ہے کہ ہم جو جو پریاس کر رہے ہیں اب تک میرا انुبھا یہ ہے کہ سبھی پردیش وں جو بھی ہم یونیورسٹی میں ٹویلت کلاس پاس کرنے کے بعد ایڈمیشن لینے جاتے ہیں کئی کاسٹ ایسی جن کو ریجرویشن ملتا ہے جنرل کاسٹ والے ایسی ان کو کوئی کوٹا نہیں ہوتا ان کا کوئی ریجرویشن نہیں ملتا تو یہ میرے کو ایک بائس نظر آتے ہمارے سماج میں کئی ورگ ایسے ہیں جنہیں ساماج کئی چنوٹیوں سے گزرنا پڑا آج رجل جی ٹیچرز کا اُلے کر رہے ہیں تو کچھ ایسے بھی اُدھارن ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کی جاتی کے آدھار پر آپ کو کوئی سے پانی بھی نکالنی کی عنومتی نہیں ہے تو سرکار کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ چنوٹیاں ہیں وہاں مدد کا ہم ایک ایڈیشنل ہاتھ بڑھائیں جسے انگریزی میں ایفرمیٹیو ایکشن کہتے ہیں لیکن ہاں ایک چنوٹی سب ودیارتیوں کے سامنے ہے کئی بار سیتز کی کمی ہوتی ہے کئی بار نوویمبر کو بہت ساری گوشنا ہو رہی اس میں سے ایک ہے نو یو کالج آج تک جتنے بھی سنسطھائیں UGC جو ریگولیٹر ہے اور AICT جو ریگولیٹر ہے جتنے بھی سنسطھائیں ہیں جن کو یہ ادھکار ہے کہ وہ ڈگری دے سکے ان کے بارے میں کتنی سیٹس ہیں انفرسٹرکچر کیسا ہے فیکلٹی میمبر کون ہے یہ ساری جانکاری ایک ہی ویب سائٹ پہ نو یو کالج کے مادھیم سے آپ ملے گی اگر آپ وہ ویدیارتی ہیں جس کے ساتھ کوئی بد سلوکی ہو رہی ہے جس کو کوئی چالنج ہو رہا ہے یا جس نے دیکھا ساماج طور پر بہت ساری کٹھنائی وں کو جھیلا دوسری اور مدد کر رہے ان ویدیارتی وں لیکن آج بھی ہزاروں سکول ایسے ہیں جو ٹینٹ میں چلتے ہیں لیکن کب تک اور کیسے انفرکچر اس کے لئے فنڈز کہا سے آئے فنڈز ہم نے ہے ہمارے منترالے میں اور یہ مجھلت ہے تین چار مہینے میں اور سما کی وقت ہے وقت ویدیارت اس بریک کے بعد ہم سنیں گے آج کی جج آرتی جرت کا فیصلہ آج کے مقدمے بی ویلکم بیک آپ کے دلت میں آج ہم مقدمہ چلایا سپرتی ایرانی پر ان سے پوچھا دیش کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں سٹوڈنٹ کے بارے میں انہوں بہت ساری سکیم سمیں بتائی ہیں جو سرکار نے شروع کی ہیں ایک موقع ایسا آئے گا جب آپ کے عدالت میں پھر سرس سنٹرانی کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے ان سکیم کا ہوا کیا کتنا ایمپلمنٹیشن ہوا لیکن اس وقت فیصلہ آج مقدمے پر آج کی جج آرتی جیرات کا سمیتی رانی آپ نے اپنا مقدمہ بہت اچھے سے لڑا ہے سوال مشکل تھے آپ کے جواب سمارٹ وٹی اور انفرمیٹیو تھے آپ کی سفلتہ کا راز آج سمجھ میں آیا You are free to go لیکن چھوڑتے سمیں یہ عدالت کچھ سلا بھی دینا چاہتی ہے سلا یہ ہے کہ آپ کانٹروورسی سے دور رہیے یہ لیفٹ ورسز رائٹ والی جو لڑائی ہے اس میں مت دوبیے یہ عدالت جانتی ہے کہ ایڈوکیشن میں چیلنجز بہت ہے پر امید یہ کرتی ہے کہ آپ ہمارے بچوں کے لیے ایک اچھا اس امید کے ساتھ اس وشفاس کے ساتھ اس دیش میں ہمارے شکشکوں کو ہمارے سٹونڈنز کو ان کے پیرنٹس کو ایک اچھا بھوشش دیں گی ایک ایسا ماحول جس میں سب لوگ اچھے سے شکشہ پاسکے کچھ بن سکے روزگار پاسکے ایسی پلیننگ ایسی تیاری ان کی ہے اور ان سکیمز کا ہم انتظار کریں گے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک نئے شخصت کے ساتھ تب تک لئے نمسکار